موسیقی 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 تیرہ اشاریہ پچتر فیصد سے بڑھ کر پندرہ فیصد تک جا پہنچی ایک سال میں تیس ارب ڈالر کی برامدار جبکہ درامدار اسی ارب ڈالر سے تجاہ بھس کر گئی مالی سال کے آخری مہینے میں درامدار سات ارب سے زائد رہی ایک ماہ کے اندر برامدار میں نو فیصد جبکہ درامدار میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا مالی سال کے اختتام پر تجارتی ریپورٹ جاری عالمی مارکٹ میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں کمی عوام کو ریلیف نہ ملا شہری اور پیٹولیو مسنوات سے وابستہ کاروباری افراد بریشانی سے دو چار صدر آئل ٹینکر آنرز اسوسییشن شرافت علی خٹک نے حکومت کی جانب سے مزی ٹیکس کا خدشہ ظاہر کر دیا اودھر ایل پی جی کی قیمت میں دس روپے کی کمی دو سو دس روپے کلو ہوگی گھنیلو سیلنڈر ایک تو بیس روپے کمی کے بعد دو ہزار چار سو اسی روپے جبکہ کمیشل سیلنڈر چار سو پچاس روپے کمی کے بعد نو ہزار پانسو تیس روپے کا ہو گیا انکم ٹیکس گوشہ وارے جمع نہ کرانے پر فائنانس ایکٹ کے تحت سزاؤں میں سختی تیس سپٹمبر تک ریٹن جمع نہ کرانے والوں کو ٹیکس نیٹ سے خارج کیا جائے گا موبائل سرویس بند ہوگی نوٹیلیٹی سرویسز بھی نہیں ملیں گی نون فائلرز کو بجلی اور گیس کنیکشن منقطع کرنے کا بھی اندیا لوکل گورنمنٹ فیصل آباد کا غیر قانونی تائناتیوں پر ایکشن مقامی ملازمین کو بطور بیلڈنگ انسپیکٹر تائناتی کے آرڈر منسو کرنے کی ہدایت صرف مطلقہ ملازمین کو تائنات کیا جائے پنجابر کے بلدیاتی ہیڈز کو نوٹیفیکیشن ارسا نیا مالی سال شروع میک میک سائز کا گاڑیوں کے کاغذات سکیننگ کا معایدہ نہ ہو سکا پینتالیس ہزار موڈر سائیکل کاروں اور دیگر وہیکلز پر کام بند نئی ریجسٹریشن ملکیہ تبدیلی اور فائلوں کی واپسی مشکل ہو گئی عید الازحہ پر پنجابتی جیلوں کے قیدیوں کے لیے خوشخبری وزیر اعلیٰ نے ایک ماہ کی سزا کم کرنے کی منظوری دے دی سزا میں کمی کا اطلاق سنگین جرائم کے قیدیوں پر نہیں ہوگا پیدے قربان پر ریلوے کا مسافروں کے لیے تحفہ چرائیوں میں تیز پیسد چھوٹ عید کے تینوں دن تیز پیسد کم کرائے لیے جائیں گے وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیق کی ہدایت پر نوٹفیکیشن جاری وفاقی وزیر حبابازی خواجہ سعاد رفیق کی پی آئی ایک کو بھی کرائیوں میں بیس پیسد کمی کی ہدایت ادھر چنیوٹ میں پردیسیوں کی گھروں کو واپسی شروع لاری اٹو اور برڈ سٹینٹ پر مسافروں کا غیر معمولی رش زائد کرایا وصول کرنے کی شکایت مانگائی بڑی ہو گئی ہے جی پچھلے سال ساڑھے تین سو تھا کرایا آج بائی جن ساڑھے چھے ساس سو روپے کرایا سافرہ پریشان ہے ہم خود بھی پریشان ہے پٹول ٹھے لگا پٹول میں کرایا اتنے ہی ہوگا میں نے روٹی بھی کمانی کہا سکمان ہے ہم خود پریشان بیٹھے ہوئے ہیں پی پی ستانوے فیصلہ باد میں بھی زمنی انتخابات کا میدان سجنے کو تیار بیسٹریک الیکشن کمیشنر باسل اکرم کا ذابطہ اخلاق پر مکمل عمل درامت کا عظم ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی پلان مرتب تیاریوں کے حوالے سے مرتبعین ہیں بولے اوپن سکرین ہوگی سب کچھ سب کے سامنے ہوگا جھنگ کے دو حلقوں میں زمنی انتخابات کا معاملہ انتظامی کے امتیازی سلوک پر پی ٹائے کار کنان سرابہ انتجاج لیگی امیدباروں پر سرکاری مشنگی استعمال کرنے کا الزام بولے مطالبات نہ مانے گئے تو سرکٹ ہاؤس کا دروازہ بند کر دیں گے گورنر پنجاب محمد بلیہو رحمان سے فاؤنڈر صدر چنیو چیمبر آف کومیرز اینڈسٹری دانش فخری کی قیادت میں وفد کی ملاقات چنیوٹ کو فرنیچر سٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ پیش کیا گورنر نے کاروباری برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے بھر پور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی